تو یہ ہم نے غلطی کی دوسرا یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن کے اوپر ہم سپینرز پر اٹھو جائیں تین مکنے لئے ہیں جڑے جا نے آتے ہی یووراج نے آتے ہی اٹھ کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے کہ ایسی کنڈیشن میں جہاں پہ گیم ہی ساری فاس بولرز کی ہے اور آپ آئے اور آپ الوی ڈبلی ہو گئے ہیں یعنی آپ کو وہ پتہ نہیں کہ گند فرنٹ فوٹ والا ہے یا بیک فوٹ والا ہے افسوس ہوتا ہے مگر ایسی سیچویشن میں تو آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں اگر افریدی خودودر وہاں پہ آ جاتا اور ویرات یا اس کے ساتھ جو یووراج تھے انہوں نے ادھر ہی اٹیک کھول دینا تھا اور آپ نے یووراج کا دیکھ رہا ہے چودہ انہوں نے رنز کے کتیس گنوں پہ اگر ایسی سیچویشن میں انڈین بیٹسمن ہوتا اور ہم سپینرز کو کرتے وہاں پہ انہوں نے اٹیک کھول دینا تھا سچان بھائی اگر ایسی بھائی بیٹھیں اور میں راشدی ایدھر ہوں گا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چاہی یوسف ہوں چاہی کوئی اور ہو اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کون سے آج سے آپ نے پاکستان کے بیٹسمنٹ پر ڈیوز کر دیے جو اسٹریلیا میں جا کی ہیں انگلین یا سین میں سوئنگ میں جو ہے وہ ایکسٹرارڈرنی کنسسٹنس کی ساتھ کہلتے تھے ایک آپ چلیں حنیب بھائی کو دیکھ لیتے ہیں آپ جاہید میانداد کو دیکھ لیتے ہیں سعید انور نے بہر بہت اچھے رنس کی ہے تو دائیٹ ایفیکٹ جو ہے آپ ان زمام کو دیکھ لیں یا یوسف کو دیکھ لیں مازد کے ساتھ اگر آپ تیس سینچنیاں یونس خان کی بھی دیکھیں تو اس میں سے ساتھ آوٹسائیڈ ایجیا ہے اور دس توسیلے یونیٹڈ ایراب ایمریٹس ہیں تو آج یوسف کھڑے ہو کے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ٹکنیک اور میتھڈ آپ کا نہیں ہے ٹکنیک کہاں ڈیویلپ ہوگی وہ پاکستان تیم میں بکار یونس ڈیویلپ کرائے گئے ہیں انفرسٹرکچر اور آپ کا نیچے اگر کوئی سسٹم ہوگا ٹکنیک ہے ایٹیچوٹ جو ہم نے کہیں پڑھا اور ایٹیچوٹ جو ہے آپ کا اس میں پھر گیم ایویرنیس آجاتی ہے آتی ہے اور آپ کی وہ ایک اور ایڈیٹ سکل ہوتی ہے سکتا ہے کیونکہ گیم سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں میرے وہ مجھے یوسف کی بات تھا میں اپنیوں پر بات کر سکتا ہوں اگر آؤٹ ہوئے ہیں میں یوسف کی بات نہیں کی میں نے جنریکلی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کب کوئی ایسا پیڈیوز کر دیا یا جو سنیل گواہ سکتا ہے اپنی بات کر سکتا ہوں فورٹی تیری پہ آؤٹ ہوئے میں اس میں ٹیم میں تھا 58 پہ آؤٹ ہوئے کی ٹیس میں ایک 57 پہ آؤٹ ہوئے اس میں یہ میں تھا یہ میں بات اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہم لوگ ہا رہے فلیٹ وکیٹ پہ ہم لوگ آؤٹ ہوئے ایسا نہیں یہ تھوڑے سیم ہو رہی تھی لیکن فلیٹ وکیٹ نہیں شارجہ ہم آؤٹ ہوئے خیر جو بات میں اس پہ آؤں گا سپینرز نے آؤٹ یہ سکھ لینے جاتے بات کی یہ کریٹ جاتا دونی کو وہ اس وجہ سے ان کو پتا تھا پریویس ریکارڈ دیکھیں آپ کے مائن میں چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری کہ آپ ویڈیو بھی نہیں دیکھو گے آپ کو پتا ہوگے عمر اکمل ابھی مارے کا نہیں وہ فرنٹ فٹ پہ جاتا ہے اگر اس کے پاؤں پہ بول لگی تو یہ آؤٹ ہو جائے گا اور یووراج سنگھ کرتا ہے باہر تھے اور اگر صیدھی بول رہے گی وہ پیڑوں پہ لگے گی میں بھی جڑے جہاں تھوڑے سارے لیند پیچھے ہوتی ہے ٹی ٹوئنٹی کا پکا بولر ہے تو اس کی پیچھے لیند ہوگی شاید آؤٹ نہیں گے وہ لے گیا ہے یووراج پہ پہلی گئن اس نے کھیلی اس ٹیم کا پورے مین کلیر کون تھا عمر اکمل پہ جو کہ دوسوں کی سٹرائک ریٹ سے بہت اچھا کھلتا ہے ہماری ایک بیٹ لک رہی کہ بہت ارلی دو تین دن کے اندر ہی ہمارا پی ایسل ختم ہوگا اور ہم جار آگئے وہاں جو وکٹس تھی تھی وہاں پہ ہمارا بیٹ نکل رہا تھا جا رہے تھے ہر کوئی بیٹ کھیل رہا تھا آرام سے بھی کھیل رہا تھا یہاں پہ آتے ہی شویب ملک جیسے آؤٹ ہوا وہ وہاں سے کھیلنے کی وجہ سے می بھی لیکن اتنے پروفیشنل ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہے لیکن آپ جاتے ہیں کھیلنے گئے اس میں آؤٹ ہوئے حفیظ بھی آؤٹ ہوئے یہ بھی آؤٹ ہوئے شویب ملک بھی آؤٹ ہوئے نظر آیا اس میں سرجیل آؤٹ ہوئے تین پلیر تو آپ کے یہیں آؤٹ ہوئے دو رن آؤٹ ہوگئے ایک شاید شاید افریدی خرم مندر رن آؤٹ ہوگئے اور عمر اکمل لگ بھی فور ہو گئے تو اس میں پی ایسل کبھی تھوڑا دیکھے آپ ایڈجسپ نہیں کر پائے یہ ٹھیک ہے پروفیشنل پلیر ہے لیکن ہمارے پلیر بہت جلدی ایڈجسپ نہیں کر پاتے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ ایٹی تھری پہ آؤٹ ہوئے آخر میں ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری لے کے اب یہ کہنا کہ سو پہ اس پہ چلے جاتے لیکن چیزیں چینج ہو سکتی تھیں کہ تھوڑا سا ذمہ داری لینے والی بات ہوتی ہے نا ہم لوگ ہتیار ہتیار تھوڑا جلدی ڈال لیتے ہیں دیکھیں نوک صاحب یہ جیسے راشد بھائی نے کہا کہ دھونی کو کریڈٹ میں خود اس کا بڑا یعنی فین ہوں بڑی اچھی کپتانی کرتا ہے ڈیفرنٹ سوچتا ہے حالانکہ میں نے جب سٹار کے لیے کام کر رہا تھا نہیں نہیں میں کمنٹری کر رہا تھا انڈیا کے ایک چینل کے لیے لارڈز کے اوپر تو سارے یعنی کپل کپل صاحب راہل گینگولی وسیم بھائی یہ سب ہم لوگ تھے وہ کہہ کچھ رہے تھے مگر دھونی کچھ کچھ اور کر رہا تھا باہر سے جو گیم ریڈ کی جاتی ہے وہ اندر سے باہر آپ زیادہ اچھا ریڈ کر لیے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی کرکٹ میں تپسی لگا دی ہے ادھر ہی لگا دی ہے وہ کچھ اور کر رہے ہیں اور وہ اندر آپ نے باولرز کو کچھ اور طریقے سے استعمال کر رہا ہے اس کی فیلڈ پلیسنگ ڈیفرنٹ دی اور اس کے ریزلٹ پی آئے تو اب آپ کرائٹٹ تو جائے گا مگر عمر اکمل اگر اگر ایسی سیچویشن ہے اور وہ اس طرح پہلے بھی ہوا تو کیا آپ اسی سالوں میں اور اسی طرح ہی رہیں گے آپ کو مووون کرنا پڑے گا جیسے وراج مووون کر رہا ہے وہ ہر دفعہ آتا ہے اور نئے طریقے سے آتا ہے چھپیس سو کر چکا ہے تو ہمیں ادھر سے نکل کے آگے مووون کرنا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وراج آیا ہے وہ کم بیک کر رہا ہے اس کے اوپر بہت سارا پریشر ہے بیٹنگ باولنگ بہت پریشر ہے اس کے اوپر نئے لڑکے آگے وہ پر فارم کر رہے ہیں اور اس کا یعنی اس نے بھی جگہ بنانی ہے میں چیزنے کے لیے نہیں اس کی منٹیلیٹی ہوگی اس نے جگہ جگہ بنانی ہے اور آپ یہاں پہ یعنی میلہ لوٹ کے آ رہے ہیں پی ایس ایل میں اور آپ وہاں سیدھر آ رہے ہیں اور ایک بندہ بالکل یعنی کم بیک کر رہا ہے اس کا پریشر آپ کا پریشر کانفیڈنٹ لیول آپ دیکھیں اور اوپر سے آ کے وہ گین میں نہیں سمجھتا کہ اس نے آمبول کیا اس نے اور فالو وکیٹھنے پاکستانی نگزہ بھانے دکھائیں